بچو یہ رانگ ہے یہ کیا ہے ہائی ہائی کون سا ٹھیک ہے ہائی دیکھیں پیارے بچو آپ نے کون سا climax ہائے ہائے لگایا ہے یہ کون سا لگایا ہے یہ بڑا ہے آپ نے استعمال کیا اگر آپ نے دو چشمی ہے استعمال کیا ہائی میں تو آپ کا ہائی غلط ہوگا پھر آپ کا یہ ہائی غلط ہوگا ہائی یہ ہو جائے گا اب یہ ہائی جو ہے انگلش کا geworden ہے یہ کون سا ہے یہ ہائی پیارے بچوں بھردو کا نمز نہیں ہے ہائی کا مطلب بتا ہے بولنگ ہائی کا مطلب کیا ہوتا ہے بولنگ اونچا یعنی گورنمنٹ ہائی سکول گورنمنٹ ہائی سکول بڑا سکول جس کے اندر ٹیل کلاسز ہو جس کے اندر جو ہے الیون ٹویل ہو اس کو کہتے ہیں ہائی سکنڈری ہائی سکول ہائی سکنڈری یعنی اونچا سکول کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی دیوار اونچی ہوتی ہے اس کی بلڈنگ اونچی ہوتی ہے بلکہ اس کے سکول کے اندر دس تک کلاسز ہوتی ہیں اس لئے اس کو ہائی بولا جاتا ہے اور یہ انگلیش کا ورڈ ہے یہ اردو کا ورڈ ہے ہاں ایک ہائی یہ بھی ہوتا ہے یہ ہے ہندی لفظ لفظ کیا ہے لفظ یہ کہا ہندی لفظ ایک ہائی اس کا مطلب ہوتا ہے حالت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے حالت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ہائی ہندی ہے اور ایک ہائی انگلیش کا ایک ہائی انگلیش میں ہے اور ایک ہائی ہندی اردو میں نہیں ہے بیٹا اردو میں ہائی ہے نہیں ہم اردو میں یہاں ہائی تو بالکل نہیں ہے ہندی میں ہائی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے حالت اور جو انگلیش میں ہائی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پونچا بھولاند تو پیارے بچوں یہاں پہ ایک غلطی یہ بھی کی جاتی ہے جیسے ہمت بعض بچے ہمت کو ایسے لکھ لیتے ہیں یہ غلط ہے یہ ہمت یہاں پر دو چشمی ہے نہیں آتی یہاں پر کون سی ہے آئے گی یہ والی ہے کون سی ہے آئے گی یہ والی یہ عمد کو غلط لکھا جاتا ہے اس کے بعد پیارے بچوں دیکھیں کس کو غلط کیا جاتا ہے چولا یہ چولے کو ایسے لکھ دیتے ہیں بچے یہ چولا یہ ہے نہیں آئے گا اس میں یہ ہے والا اس میں کون سا پیارے بچوں آئے گا دو چشمی کون سا آئے گا اگر پیپر میں آپ نے یہ چولہ لکھ دیا تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا غلط اور یہ چولہ کیا ہے اب لوہے پہ آجائیں بات بچے لوہا ایسے لکھ لیتے ہیں یہ لوہا کیا ہے غلط لوہا ٹھیک کونسا ہے لوہے کو ایسے لکھنا ہے پیارے بچوں لوہا یہ کیا ہے لوہا یہ والا لوہا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ہم نے یہ والی ہے لگانی ہے دو چشمی ہے استعمال نہیں کرنی اس کے علاوہ آپ لوہار لوہار لکھتے ہیں تو لوہار بھی یہ یعنی کہ جو لوہا کا کام کرنے والا یہ استعمال کرتے ہیں تو پیارے بچوں ہم اردو کو بہت غلط استعمال کرتے ہیں لکھتے بھی غلط ہیں بولتے بھی غلط ہیں ہم لفظ بولتے ہیں جبکہ یہ اس کا پرانونس لفظ نہیں لفظ ہے ہم گوشت بولتے ہیں گوشت نہیں بلکہ گوشت ہے ہم درہت بولتے ہیں جبکہ اس کا پرانونس درخت ہے میلاگر پڑھنا ہوتا ہے تو پیارے بچوں جو اردو لینگوج ہے اردو لکھنا بہت مشکل ہے اس کی ریسرچ کرنی پڑے گی ایک ایک حرف پر آپ کو توجہ رکھنی پڑے گی ایک ایک لفظ پر آپ کو توجہ رکھنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی اگر آپ اس انداز سے پیپر دے گے کل جو آپ کا اردو کا پیپر ہونے والا ہے انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ آپ کے اچھے نمبر آئیں گے تمام جو بھی آپ پڑھیں کتاب کو جب آپ مارڈل پیپر کو پڑھیں تو ہر حرف پر توجہ رکھیں حرف کو کیسے اس کی بناوڑ کیا ہے اس کا سٹریکچر کیا ہے اگر اس انداز سے آپ اگر توجہ سے پڑھیں گے توجہ سے لکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے پورے نمبر اردو میں آئیں گے اور ہماری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے اور ہر نالج کو ہر فن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کامیابی جاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم